بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حارو رشید عرض کر رہا ہوں دیکھئے میں نے بار بار ایک چیز کی بضاحت کی ہے زیادہ بے بات اس لیے نہیں کرتا کہ وہ زخم خوردہ ہیں تکلیف میں ہیں عمران خواہ میرے لیے ایک مثالی لیڈر بالکل نہیں ہے میرے لیے وہ مرشد نہیں ہے اور میں یہ نہیں سمجھتا انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ان کے غلطی تو اسی سے ظاہر ہے کہ کیا لوگ انہوں نے جمع کیے تھے ایک بھیڑ تھی جو ساری کے ساری چھٹ گئی اور ٹھیک اس وقت انہیں دھوکہ دے گئے جب انہیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی لیکن ان کا معادنہ جب ہم کریں گے شریف اور زرداری خاندان سے تو کوئی معادنہ ہے ہی نہیں حکمرانی کو رکھی الگ اس میں تو غلطی ہیں ان کے عثمان مزار جیسی غلطی ہیں کام بھی کیے کرونا سے بڑا مقابلہ کیے ڈٹ کر اور سنت تو روان کرتی ٹیکسٹائل میں تو یہ حال تھا کہ مزدور نہیں ملتے تھے لیکن ذاتی طور پر انہوں نے وزیراعظم بننے سے پہلے جو کام کیے ہیں ورلڈ کپ کو تو چھوڑی ہے وہ کھلاڑی تھے اچھے کھلاڑی تھے تو لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ کوئی گڑ پڑ تو نہیں ہوتی تھی جس طرح ان کے بعد شروع ہو گئی اور ان سے پہلے بھی ہوتی رہی بعض میں تو بہت زیادہ ہوئی لیکن اس کو چھوڑیے اپنا شاکت خانم ہسپیٹل تو انہوں نے وزیراعظم بننے سے پہلے بنایا نا نملکالہ ہی تو اس سے پہلے بنایا عبدالقادر یونیورسٹی سے مجھے اتفاق نہیں تھا اب بھی نہیں ہے تصبب یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جا سکتا یہ عمل کی چیز ہے یہ پڑھانے کی چیز نہیں ہے اس کے لئے ساتھ سے ہی مجھے سنیوں کے تنخواہ دارے ساتھ سے کہ یہ کام نہیں ہے یہ اس کی تعلیم دینے ہیں بڑے نازک چیزیں ہیں بہت ہی نازک اس میں آپ کالجور یونیورسٹیوں میں نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے کیا اپنا ان کی نیت پہ تو نہیں اس میں شبہ ہو سکتا پھر انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ ضروری قرار دیا پختونخواہ میں جب ان کے حکومت تھی اور ادربائی تو ہمارا کیا حال ہے کہ کوئی مولوی پہ آپ کے نظار ہے اور مولوی سب کا سب تقریباً فرقہ پرست ہے خال کوئی آدمی ہے جو فرقہ پرستے سے اوپر اٹھ کر سوچتا نہ انہوں نے لوٹ مار کر کے پیسے جمع کر رہے ہیں جس چیزیں ملک سے باہر جمع کی ہیں اب ڈالر کی قیمت خدا نہ خواست ہے پانچ سو جائے ہزار پہ جائے شریف خاندان کو کیا پرویلم ہے جی ان کا زیادہ سرمایہ ملک سے باہر ہے زرداری صاحب کو کیا پرویلم ہے اور آپ کوچھ لوگ عمران خان کو نہیں گوارہ کرتے ہیں ان سے اختلاف رکھتے ہیں تو ایک بات ہے لیکن شریف خاندان کو کیسے گوارہ کر سکتے ہیں زرداری صاحب کو کیسے کر سکتے ہیں آج صبح یہ کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا خود بھی ہمیں اس پر سوچنے چاہیے تھا دیکھئے یہ روتے تھے نواز شریف مجھے کیوں نہیں کالا مجھے کیوں نہیں کالا اور زرداری صاحب بھی اور یعنی اتنے ہی یعنی جو سنگین بے قائدگیہ میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا یہ پہلا قیدی ہے اس ایسی قیدیوں میں سے ایک طویل عرصے کے بعد بیسے تو نوازد نصراللہ خان مولمہ عدودی اور ماشاءاللہ سرخان وغیرہ بھی خاص طور پر مولمہ عدودی اور نوازد نصراللہ خان خاجہ رفیق بہت سے دوسرے لوگ کوئی شکایت نہیں کرتے تھے لیکن یہ تو ایسا آدمی ہے جس کو ایسی تنگ و تاری کوشڑی میں رکھا گیا ہے اور جیل کا کھانا ہم سے کھانے کے لیے دیا جا رہا ہے جس کا وہ بالکل عدی نہیں ہے لیکن اس نے اتنے صبر کا مظاہرہ کیا ہے کہ لوگ دنگ رہ گئے ہماری عمر اس کے ساتھ گزری ہے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اسے سب سے زیادہ جانتا ہوں لوگ مجھ سے زیادہ خبر رکھتے ہیں زیادہ قابل رشق زانت کے حامل ہیں لیکن میرا خیال میں ان چند آجویں میں سے ہوں جنہوں نے اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے میں بھی یہ توقع نہیں کر رہا تھا اس بات کو مت بھولیے کہ ستر فیصد ووٹ ہے انس کے جو سروے میں سب سے کم ووٹ آیا ہے کبھی دے فیفٹی ٹو پرسنٹ ہیں فارٹی ایٹ پرسنٹ پر دوتے ہیں ایک شریعت ہوگی اسی دو ہزار دو کلیکشن میں متحدہ مجلس عمل کی تو یہ آپ سب سے پاپرلر لیڈر کو مائنس کر کے اگر ملک چلانا چاہتے ہیں تو بڑی تجب کی بات ہے اس پہ حیرت کا اظہار کیا جا سکتا ہے بات ہونی چاہیے ان سے انہیں بھی چاہیے اپنے رویے میں لچک پیدا کریں اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کے ہمیں بجائے گالے گلوچ بند کریں سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے سیز فائر ہو سیز فائر ہوگا تو اس کے بعد آگے بڑھے گی اور اگر سمجھتے ہیں لوگ چیخو پکار کر کے شور مچا کے دھمکیاں دے کے مسئلہ حال ہو جائے گا تو وہ کوشش کر کے دیکھ لیں کچھ نہیں ہوگا راستہ ہمیشہ قرآن مجید کہتا ہے صلح کا ہوتا ہے السلح خیر غالبا یہی ہے کہ میں غلطی کرتا ہوں تو میں پیچھتا ہوں مسائلہت ہوگی تو بہتری ہوگی بہت بہت شکریہ آپ بہت شکریہ